محمد شہباز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے اوپوزیشن لیڈر کو پہنچا دیا گیا ہے بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے شاہین عطیق سے شاہین عطیق آگاہ کیجئے گا جی اوپوزیشن لیڈر میاں شدار شریف کو آشیانہ سکینڈل کیس میں جو ریمانڈ لے رکھا تھا اسے کیس کے اندر آج راہداری ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں جو پروسیٹوٹر ہیں وارس جنجوہ ان کی طرف سے عدالت سے استضاع کی گئی ہے کیونکہ ان کے پروڈیکشن آرڈل جاری ہو چکے ہوئے ہیں لہذا ان کو دو روز کا راہداری ریمانڈ دیا جائے عدالت میں اس وقت شاہباز شریف موجود ہیں اور عدالت کا کمرہ مکمل طور پر بھرا ہوا ہے جس کے بعد عدالت اپنی کاروئی کرے گی بہت شکریہ آپ کا شاہین عطیق شاہباز شریف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں اور وکلا کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں جبکہ شاہباز شریف کے وکلا کا پینل بھی موجود ہے تو پروڈیکشن آرڈر جاری کے گئے ہیں ایک برتبہ پھر اور شاہباز شریف کو جو ہے وہ اسلام آباد میں جایا جائے گا ناب ٹیم ان کے ہمراہ ہوگی دیکھنا یہ ہے تتائی طور پر تو دو دن کا جو ہے وہ رہداری ریمانڈ مانگا گیا ہے دیکھا کے تو اسی ہوئی ہے تو تیسری دفعہ یہ پروڈیکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں اور شاہباز شریف جو ہے وہ اب اسلام آباد جائیں گے اور قومی اسمدی کے جو اجداس ہے اس میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ناب کی جانب سے استداد جو ہے وہ کی جاتی ہے مزید ریمانٹ کی یا پھر میاں محمد شاہباز شریف کو جیوڈیشل کر دیا جاتا ہے اور ابھی